بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تین موافقات کے بارے میں تو خود سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میری موافقت کی ان میں سے پہلا مقام ابراہیم ہے کہ نماز پڑھنے کے بارے میں سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ اس جگہ نماز کو اس جگہ پہ تواف کے جو نفل ہیں اس جگہ پر پڑھے جائیں قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِمَّا قَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسْخَلَّ اسی طرح فرماتے ہیں کہ میرے خواہش تھی پردے کے احکامات کی میں بار بار گزارش کرتا رہا حتیٰ کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایوہا نبیو قل لی ازواج کا و بنات کا و نسائل مؤمنین اسی طرح فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج سے نرازگی ہو گئی اور میں اس وقت ازواج متحرات کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تمہیں چھوڑ دیں تو اللہ اپنے محبوب کو تم سے بہتر عورتیں عطا فرما دیں گے اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی یہ تین تو آپ نے خود ذکر فرمائی ہیں اور بھی دگر محدثین نے نقل کی ہیں جس طرح شراب کے حرمت کے بارے میں آپ بار بار تقاضہ کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے تفصیلی احکامات آگئے تو شراب کے حرمت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی رائے کی موافقت فرمائی اسی طرح بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دگر صحابہ کرام کی رائے فیدیہ لے کر چھوڑنے کی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ابو بکر صدیق کا رشتہ دار ان کے حوالے کیا جائے میرا رشتہ دار میرے حوالے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق عاظم کی رائے کی موافقت کی اسی طرح عبداللہ بن عبی بن سلول کا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا چاہتے تھے فاروق عاظم روک رہے تھے جنازہ ہو گیا پرانے کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے جب تحمت لگائی تو حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے بارے میں جو الفاظ فرمائے تھے اللہ جللہ شاہ عنہ نے قرآن کریم میں ان کی تائید فرمائی وآخر دعوانان الحمدللہ